موسیقی 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 عداب ناظرین کتا چناب کی خبروں پر مشتمل آج کا خبرنامہ لے کر محمد ازگر بٹ آپ کی خدم میں حاضر آگے بڑھنے سے پہلے شہ سرکیوں پر ایک نظر موسیقی جمعہ کشمیر کی سیاست کے افق پر چمکتا کتا چناب کا استارہ ہمیشہ کے لیے گروپ کانگرس لیڈران کا آزار دکھ سابق وزیر محمد شریف نیاز کو آبائی گاؤں چنگا بلیسہ میں کیا گیا سپردلہد موسیقی موسیقی دوڑا کے شہر و گاؤں میں محکمہ سیطامہ کے عرضی ملازمین کی کام چھوڑ ہٹتار جاری اپنی مانگوں کو لے کر دوڑا میں کیا احتجاج موسیقی 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 اور دوڑا میں پنچائی تھی زمنی انتقابات کے لیے تیاریاں شروع موسیقی موسیقی مکتا ہوا ستارہ طویلہ لالت کے بعد پیر کے روز ہمیشہ کیلئے گروب ہو گیا مرہوم نے آخری سانس جمہوں کے میڈیکل کالیج میں لی سابق وزیر کی افاد کی خبر کھتہ چناب میں آگ کی طرح پھیلی اور پورے کھتہ میں سفے ماتم بچ گیا کھتہ چناب کے کانگرس کھیمے کے قاداور سیاسی رہنمہ محمد شریف نیاز کی موت پر تمام سیاسی سماجی مذہبی رہنمہ انہیں گیرے صدمے کا اظہار کیا ہے کانگرس کے سینئر لیڈر وہ سابق وزیر گلام نبی آزاد، سابق وزیر عبدالمجید وانی، گلام امن سروری، ماسٹر اشوک کمار، شیخ مجیب علی، شاملال بغت، نریش کمار گپتہ، عبدالگانی بٹ نے اپنے الگ لگ تازیتی پہنگابات میں بتایا کہ پوری کانگرس جماعت صدمے میں ہے محمد شریف نیاز کی موت کی خبر پر ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے وہ ایک سچے دوست اماندار لیڈر وہ پارٹی کے ندر سفہ سالہ تھے انہوں نے اپنی زندگی میں کئی نشیب اور فراز دیکھے لیکن وہ کبھی بھی حالات سے گبرائی نہیں وہ اپنے فراز کے انجام دہی میں دیگر ساتھیوں سے مخلص تھے انہوں نے ہمیشہ عوامی مفاد میں کام کیا اور بدرواب بلیسا کے عوام پر ان کے کئی احسان ہیں جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے کانگرس لیڈران نے سوگوار کمبے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شریف نیاز کی موت کا صدمہ صرف ان کے کمبہ کو ہی نہیں بلکہ پوری کانگرس جماعت کو پہنچا ہے ان کی موت سے جو انخلاب پیدا ہوئی ہے اس کو پور کرنا ممکن نہیں ہے انہوں نے مرہوم کے لوائیکن کے ساتھ اظہار ہمدردی اور مرہوم کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے محمد شریف نیاز کون تھے محمد شریف نیاز 24 اپریل 1944 کو زلہ ڈوڑا کے چنگا گاؤں میں پیدا ہوئے انہیں سن 1976 میں کانگرس پارٹی میں شمولیہ اکتیار کی اور ٹریڈ یونین لیڈر کی حیثیت سے کام کیا سن 1989 میں شریف نیاز کو ڈوڑا کا زلہ صدر نامزد کیا گیا 1983 میں پہلی بار اندروال حلقے سے کانگرس کی ٹکٹ سے اسیمبلی انتقابات لڑے شریف نیاز سن 1987 میں پہلی بار رکن اسیمبلی بنے اور 1991 میں انہیں تحلیل شدہ ریاست کے وزیر قانون کی حیثیت سے ذمہ داری سوپی گئی شریف نیاز کو پیپل ڈیموکریٹی پارٹی اور کانگرس والی اتحادی حکومت میں وزیر برائے بجلی کے طور شامل کیا گیا تھا سن 2007 میں ایم ایل سی کے طور منتقب ہوئے تھے جمعہ کشمیر کے لیٹنٹ گورنر منوی سینہا نے بھی ان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے تازیت کی ہے ایل جی نے اہل کھانا سے اظہار حمدردی کی ہے آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک عظیم لیڈر ہمارے نسٹیو ڈوڈا سے جو کہ بہت بڑے شریف نفس تھے اور بہت اچھے انسان تھے جو لوگوں کے ساتھ گریبوں کے ساتھ جڑے تھے اور ہر جگہ انہوں نے بڑی محنت کی تھی چاہے وہ واسیتیں پیچر کے انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد سیاست میں قدم رکھا لوگوں کے ہیتھ کی بات کی اور جتنے بھی ہم ڈسٹیوڈا کی بات کریں یا ریاست جمعہ کشمیر کی بات کریں تمام ریاست جمعہ کشمیر کے اندر انہوں نے بہت ایک عالی مقام پایا تھا اور محنت سے کام کی تھی جس میں انہوں نے ایمیلے کے الیکشن لڑے ایمیلے بنے اور ایمیل سی بنے منیشٹر بنے ہر کیپسٹی میں انہوں نے کام کیا اللہ تعالیٰ ہم کو جند فردوس حدہ کرے اور بڑی بدخسپتی ہے کہ راست جمعہ کشمیر کو بہت بڑا لخصان ہوا جس کی تلافی کرنا ناممکن ہے اور خانس کر ارس وائل ڈسٹیوڈا کے لئے بہت بڑا ایک گہرا ایک ویکم چھوڑ گئے ہیں جس کو پور کرنا بہت بشکر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جند فردوس میں ان کو جگہ دے آج صبح صبح ہماری ریاست جمعہ کشمیر کے سابقہ ایمیلے سابقہ منیشٹر اور پارٹی کے سینئر لیڈر محترم محمد شریف نیاز صاحب اس دنیا ایفانی سے رخشت کر گئے اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے وہ جی ایم سی میں کچھ عرصہ عدارت کی وجہ سے علاج مارزے میں رہے اور وہاں آج صبح ان کی عدیت ہوئی اور ان کا نمازی جنازہ جو ہے آج ان کو جمعہ سے بلیسہ لیا جا رہا ہے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ مرہوم کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے بہت بڑا نقصان ہوا ہماری پارٹی کو اور ہم سب لوگ جاہیں یہی چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت پھر دو ساتھا کرے جنت میں جگہ دے کافی کھلمات انہوں نے اس ریاست میں اور خصوصی طور پر چناب ویلی میں کیے ہیں اس کا عجرازیم اللہ تعالیٰ ان کو نیکی میں بدل دے وآکر الدعوان الحمدللہ مجھے بڑا افسوس ہے آج کی آج ہمارے محمد شریف نیاز صاحب اس دنیا میں نہیں رہے اور یہ اچانک ہی ان کی جو ڈیتھ ہوگی اس کا ہمیں بہت افسوس ہے اور بہت نقصان ہوا ہے خاص کر ہم دیکھیں تو ہمارے جو کانگرس پارٹی اور جو پریوار ہیں ان کا اور کانگرس پارٹی کو بھاری نقصان ہوا ہے ان کے جیسا نیتا نہ کبھی ہم نے دیکھا آج تک کیونکہ وہ سب چھوٹے بڑے سے سب ہی سے پرینسر ملتے تھے چھوٹے بڑے سے ایک جیسا بیوار کرتے تھے اور وہ سب کے ساتھ جو ہے سب کو ایک ساتھ لے کے چلنے کا بیچار رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی کانشنسی میں اپنے پوری سٹیڈ میں سب جگہ کام کیے جب وہ ملتے تھے تب ہی انہیں اچھے کام کیے ہمیں بہت دھوکھ ہے ان کے جانے کا کہ ہمارا ساتھی جو ہے ایک بہت ہی پریے ساتھی ہمارے اس دنیا سے چلے گے اس بات کا ہمیں بہت ہی جڑا افسوس ہے میں شیخ مجیبالی پریزرین ڈسٹر کانگریس کمیٹی ڈوڈا آپ سے مخاطب ہونے جا رہا ہوں آج کا جو دن ہے وہ نہایت افسوسناک دن ہے آج کے دن ہمارے سینئر لیڈر فوربر بینسٹر تین ٹائم ایمیلے محمد شریف نیاز صاحب نے رہے اللہ تعالیٰ ان کو فردوس و جنت میں جگہ دے نیاز صاحب نے ہمیشہ سے ہمیشہ سے جب سے انہوں نے اپنا سیاسی کیری شروع کیا پوری زنگی انہوں نے صرف کر دی لوگوں کی خدمت میں گریبوں کی خدمت کرنے میں انہوں نے پوری زنگی صرف کر دی وہ ایک گراس ٹوٹ لیول کے لیڈر تھے زمینی سطح سے کھڑے ہو گئے اور ایک عالی سے عالی مقام ان کو ملا جب وہ منتری بھی رہے ایمیلے بھی رہے ایمیل سی بھی رہے لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ چیز کسی کو فیل ہونے نے دیا کہ بھائی میں کسی بڑے مقام پہ ہوں انہوں نے ہمیشہ سے لوگوں سے گھن مل کر لوگوں کے کام کیے آج پورے خطہ چناب میں اس کا ماتم ہے کہ ناز صاحب ہمارے بیچ میں نے رہے ہم محمد شریف نیاز صاحب کی پوری فیملی کو ڈسٹرک کانگرس کمیٹی ڈوڈا کی طرف سے کنڈولنس پیش کرتے ہیں اور اس گم کی گھڑی میں ہم محمد شریف نیاز صاحب کی فیملی کے ساتھ شانہ بشانہ موجود ہیں ہر وقت موجود ہیں دیکھیں جی بہت بہت افسوس ہے بہت افسوس ہے کہ ہمارے علاقہ کے ایک مائن نیاز لیڈر جناب محمد شریف نیاز جو ایکس پاور منسٹر رہے وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ہمیں بہت افسوس ہے لیکن اس کے مرنے سے جو پارٹی کے اندر ہی نہیں انخلا پیدا ہوا ہے بلکہ جو ایسے کیچر بھی انہوں نے کام کیا تھا کالیمی میدان میں بھی ہم انہوں سے انہوں سے محروم ہو گئے ہیں ناس صاحب اور اس بھلیسہ اور ڈسٹرکڈوڑا کی ایک جان پہچان اور شان تھے ان کے جانے سے ان کے انتقال کرنے سے ہمیں بہت بڑا بھاری نقصان ہوا ہے اور بھلیسہ ڈسٹرکڈوڑا اور جمعو کشمیر یتیم ہو گئی ہے اب بڑا مشکل ہے ہماری کانگریس پارٹی کے لیے یہاں پر جو ہے کھڑا ہونا ناس صاحب نے بہت اچھے کام کی انہوں نے زمینی سطح سے کام کی اور گریبوں کے ہمیشہ مدد کی یتیموں کی مدد کی لاچار لوگوں کی مدد کی ابھی ابھی ہماری ریاست جمہو کشمیر کی ایک معینہ شخصیت ایک دیانتدار اماندار شخص جو ایک بہت بڑا لیڈر ہماری کانگریس پارٹی کے تھے مرہوم محمد شریف نیاز صاحب جو آج اس دنیای فانی سے رخصت فرما گئے اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے ان کو جنت میں جگہ دے اور لوحکین کو سبر جمیر آتا کرے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا فرمان ہے کل نفس ذائقت الموت ہر انسان نے اس کا مزہ چکھنا ہے لہٰذا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کہتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو پر اس کا پلکی خبر نہیں آج اس علاقے کا چراغ بج گیا آج کانگریس پارٹی میں وہ کھلا پیدا ہوا اللہ تعالیٰ اس کھلا کو پورا کرے آج ہم پوری کانگریس پارٹی آزاز صاحب اور ہم تمام لوگ جو ہے اس میں اس میں کم میں محکمہ سہتامہ ڈوڑا کے ساتھ منسلک یومیا عجرت پر کام کر رہے عارضی ملازمین ان نے اپنے مطالبات کو لے کر ڈوڑا صدر مقام پر ایک زوردار اعتجاج کیا اور حکومت سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جائز مانگوں کو جلد از جلد پورا کیا جائے اعتجاجی مظاہرین نے حکومت پر الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ پی اچی ملازمین گزشتہ دو ہفتوں سے کام چھوڑ ہرتال پر ہیں یہ ہرتال شہر و گام میں جاری ہے جس میں یومیا عجرت پر کام کر رہے آرزی ملازمین ان کے مطالبات پورے نہ ہونے پر پکتہ ایرادے کے ساتھ کام چھوڑ ہرتال پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کی مانگ کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے اعتجاجی مظاہرین نے ڈی سی دکتر ڈوڑا کے باہر اعتجاج کی اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی اور حکومت پر امتیازی سلوک الزام آئید کیا جس دوران سڑک پر کچھ وقت کے لیے گاڑیوں کی نقل و حرکت متاثر ہوئی واضح رہی کہ زلہ ڈوڑا میں پچیس ستمبر کو آرزی ملازمین نے کام چھوڑ ہرتال کی کال دی تھی جس کے بعد ڈوڑا کے مختلف علاقوں سے ہر روز اعتجاج کی خبریں محصول ہو رہی ہیں پیہچیو ڈیلی ویجرز ہونے کی وجہ سے وہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ کسی بھی فلائی سکیم کا فائدہ اٹھانے کے اہل نہیں ہے لیکن حقیقت میں ان کی حالت بکھاریوں سے بھی ابتر بن گئی ہے اعتجاجی مظاہرین نے حکومت سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مانگوں کو جلد از جلد پورا کیا جائے ان نے حکومت سے یہ بھی مانگ کی کہ یو ٹی قوانین مینیمم ویجز ایکٹ کو جمع کسمیر میں لاغو کیا جائے اگر حکومت ان کی مانگیں پورا کرنے میں ناکام رہتی ہیں تو وہ کام چھوڑ ہر تال جاری رکھیں گے ہمارا پروٹسٹ کرنا کا یہ مقصد ہے کہ ہماری جو یہ سٹرائک چل رہی ہے یہ پچھلے سپٹمبر پچیس سے جاری ہے لیکن تب سے آج تک کنٹینیو جاری ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا کہ وہ ہمارا کوئی مسئلہ حل کریں ہمارے جو یونیٹر فنڈ کے لیٹران ہیں جو جمع پرامل سے تعلق رکھتے ہیں ان کو آج تک انہوں نے کبھی مدو نہیں کیا تو اس سلسلے میں ہمارا جی پروٹسٹ ہے یہ برابر جاری رہے گا ہماری اس میں جو مانگے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارا ریگولیزیشن کا جو مسئلہ ہے جو انیس سو چرانمے سے لے کے آج تک تھنڈے بستے میں پڑا ہوا ہے اس پر انہوں نے آج تک کوئی عمل پیارا نہیں ہوئی گورنمنٹ تو جب تک ہماری ریگولیشن پرسٹ شروع کی جاتی ہے تو تب تک جو ہماری ہرتال ہے یہ قائم وردائب رہے گی اس کے بعد ہمارا مینیموم ویجز ایکٹ جو ہے جو ایک یوٹی میں اٹھارہ ہزار پانچ سو یا چودہ ہزار یا سولہ ہزار یا بیس ہزار جو بھی ہوتا ہے سکیلڈ انسکیلڈ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کے حق میں وہ بھی آج تک اس کی بھی کوئی منظوری نہیں ہوئی اور اس کے بعد ہمارا جو بیلنس ویجز ہیں جو بیلنس ویجز ہمارے جناب پہنسٹھ مہینے سے بکایا ہے کہیں ڈیویجنوں اس میں پہنسٹھ مہینے ہیں کئی ڈیویجنوں میں پچاس مہینے کی ہے کئی ڈیویجنوں میں چالیس مہینے کی بکایا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو پینڈنگ ویجز ہیں وہ بینہ کسی تاکیر کے ریلیز کی جائے اور نمبر پانچ چار جو ہمارا اور ایک مسئلہ ہے جو ہمارے لینڈ ڈونر ساتھی ہیں اور جو ہمارے کچھ سی پی ورکر کیچوال لیبر ڈیلی ویجر بھی لوگ ہیں ان کو اس جو ایک نکالا ہے گورنمنٹ نے ایک آرڈر نکالا ہے کہ جس کے بارہ ووچر نہیں ہوں گے اس کی جو تنخہ ہے وہ ریلیز نہیں ہوگی وہ ایک انہوں نے رائیڈر رکھا کے رکھا ہے ہم اس رائیڈر کو ریووک کرانا چاہتے ہیں سر پچیس سنبر سے کام چھوڑ ہرطال پہ ہیں تمام جمہ کشمیر کے ڈیلی ویجر ڈیلی ویجر چاہے وہ جمہ کشمیر کی سرکار تھی چاہے جمہ کشمیر کے گورنمنٹ تھی لیکن آج تک دھوکہ دہی سے جھوٹے یقین دھیانیوں سے ڈیلی ویجر کو کام لیتے ہوئے آج تک کسی بھی ڈیلی ویجر کا کوئی کام نہیں کیا جبکہ ڈیلی ویجر کا پریوار بھوکا کشی کا شکار ہے آج اس کوڈ میں جبکہ جو کوڈ نائنٹی چل رہا ہے اس بیماری کے حالت میں اس بیماری کی وجہ سے تمام لوگ جو ہیں گھروں میں محفوظ تھے لیکن کوڈ کے سلسلے میں ایک ڈیلی ویجر کو جبکہ گورنمنٹ کی جانب سے یا کسی آر آفیسر کی جانب سے بھی آرڈر آتے تھے کہ آپ کام کیجئے ڈیلی ویجر نے اس کوڈ میں بھی کام کیا ہے لوگوں کی خاطر لوگوں کو گھر گھر جو ہے پانی چلایا ہے ان کی ملتقاب کو دور کیا ہے لیکن گورنمنٹ انتظام یا کچھ بھی خاطر خواہ انتظام نہیں کر رہی ہے آج جو ہماری سٹرائک پچیس تمر سے چر رہی ہے اس میں کچھ ہماری ڈیمارڈ سے ہیں جو کہ گورنمنٹ نظامنے تک ہم پہنچا رہے ہیں لیکن گورنمنٹ جو ہے بلکل گہری نین سے سوئی ہے کوئی بھی رسپانس جو ہے گورنمنٹ کا نہیں آ رہا ہے اسی اسنا سے ہم پچیس تمر سے ہیں جو کام چھوڑ ارتال پہ ہیں ہماری کچھ ڈیمارڈ سے ہیں جو کہ گورنمنٹ کو ماننے پڑے گی اور ہم منوا کر ہی رہیں گے دیس بیس پچیس پچیس سال جو ہے ہم اس محکمہ میں کام کر رہے ہیں آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تنکھا نہیں ہے جی آپ کو یہ ہے وہ ہے یہ سب جھوٹے وادے جھوٹے یقین دہانی سے کر رہے ہیں لیکن ہماری جو چار ڈیمارڈیں ہیں وہ گورنمنٹ کو پورا کرنی ہوگی دیکھیں سر بات وہی ہے دیرینہ اور تسلیم شدہ جو ڈیلی ویجروں کے ساتھ گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو پرمنیٹ کریں گے یہی لوگ سڑکوں پہ ہیں پچھلی پچیس تاریخ سے جو ہماری سٹرائک چل رہی ہے کام چھوڑ ہرتال یہ اسی کی دوسری کڑی ہے ہم نے ان کو پہلے بولا تھا کہ اگر آپ جو ہماری ریکویسٹیں اس کو قبول کرتے ہیں ہماری جو ڈیمارڈ سے چار تھے ریگولیزیشن میریموم ویجر ایکٹ اور ہماری تنخہ ریگولر کرنے کے لیے اور جو انہوں نے رائیڈر لگایا ہے بارہ ووچروں کا ہمارے کچھ ایسے ڈیلی ویجر ہیں جو دوہزار بارہ تیرہ کے بعد انگیج ہوئے ہیں اور یہ میں تھوڑا سا آپ کو آج واضح کروں ہمارا ووچر کا جو مسئلہ ہوتا ہے ووچر ایک ڈیلی ویجر کو تب بنتا ہے جب اس کو گورنمنٹ تنخہ دیتی ہے جب پیسہ ریلیز ہوتا ہے وہ سال میں دو بار آتا ہے اید اور دیوالی پہ اگر تیرہ میں ایک بندہ لگا ہے تین سال کے بعد زیادہ سے زیادہ اس کے پاس چھے ووچر ہوں گے گورنمنٹ اس کو اس وقت بارہ ووچر مانگ رہی ہے اس بنا پہ اس وقت گورنمنٹ نے ان کی تنخہ جو ہے ویجیز جو ہے وہ بند کر کے رکھی ہوئی ہے ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں جو اس وقت ہماری تنخہ ایک وارٹر آئی ہے تین مہینے کی ہم ان سے ریکوشٹ کرتے ہیں کہ ان کی بھی جن کو رائیڈر لگا ہوا ہے ان کی تنخہ بھی ریلیز کی جائے دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ ہم ڈی سی آفس اس وقت گئے تھے اپنا چارٹر آپ ڈیمانڈس لے کر ڈی سی صاحب کو ہم گئے ڈی سی صاحب اس وقت موجود نہیں تھے انہوں نے ایسی آر صاحب کو وہاں بول کے رکھا تھا ہم نے چارٹر ان کو دیا ہم نے بتایا کہ ایسے ایسے ہماری جو مشکلات اس وقت ہیں وہ ایسے ہیں تو انہوں نے بولا کہ آپ کا چارٹر جو ہے آپ کی ڈیمانڈس جو ہیں یہ ساری کی ساری جائز ہیں ہم اسی وقت سرکار کو یہ فارورٹ کریں خوادہ آپ سہروردی میں سوشل ایکٹویسٹ کے حیثیت سے یہاں پہ یہ ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں ان کو ساتھ دینے آئے ہیں ان کی اس لڑائی میں اور ان کو سالوٹ کرتے ہیں کہ یہ کافی ٹائم سے اس ٹرگل میں لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی ان کی سنوائی نہیں کر رہا ہے اس لئے آج ڈوڈا سیول سیسائیٹی ڈوڈا ٹریڈر سیسیسیشن ان کی طرف سے میں ان کے حق میں یہاں بات کرنا آیا ہوں کہ ان کی جو لڑائی ہے وہ بہت جینمن لڑائی ہے اور ان کے ساتھ نائنصافی پہ نائنصافی ہوتی جاری ہے اور کئی برسوں دوزہ پانچ سے لے کے اب تک نائنصافی ہو رہی ہے گورنمنٹ کا ایسا حال ہے کہ یہ جو کھوکھلے وعدے کر رہی ہے یا جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاری ہے پچھلے سال سے لے کے ابھی تک جو سرکار نے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جارہا ہے وہ جھوٹ آہستہ آہستہ سب لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں کبھی ہمارے اوپر ان ڈیری ویجنز کو بولا جاتا ہے کہ آپ کی تنخواہیں بڑھا ہی جائیں گی کبھی بولا جاتا ہے کہ آپ کے پرمنٹ کیا جائے گا ان سے زمینیں لئی گئیں ان کو بھی پرمنٹ نہیں کیا گیا تو یہ سارے جھوٹے وعدے ہیں یہ سرکار کا جو دوزار چودہ سے لے کے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ جھوٹے وعدے ان سے ہوئے ہیں لیکن دوزار چودہ کے بعد جو ماحول بنا ہوا ہے یہ ہر اٹنشن ڈائیوٹ کرنے کا ماحول بنا ہوا ہے لیکن جو ایکچول ایشوز ہیں جو سب سے بڑا ایشو ڈوڈا میں میرے حساب سے ان سے زیادہ بڑا ان سے زیادہ سفرر کوئی نہیں ہیں جو ان کے لئے بات کر سکیں ان کے حق دلا سکیں تو ان کے ساتھ جو دوخہ ہو رہا ہے بار بار وہ سرکار ہر مرحلے پر جھوٹ پر جھوٹ ہی بولے جا رہے ہیں آپ کی اور سے کیا آپ یہ رہی گیا ہے لیکن اپیل کی بات تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے اپیل تو یہ بیچارے دوزار پانچ سے کرتے آ رہے ہیں یہ ان کا حق ہے ان کو حق میں ان کا ملنا چاہیے یہ ڈیمانڈ ہے یہ ہم لوگوں کی سیول سوسائیٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ ان سے جو وعدے کیے گئے ان کو جلد جلد پورا کیا جائے زیلا ڈوڈا میں کرونا وائرس کی وجہ سے مسافر گاڑیوں کے قرائے میں اضافہ کے بعد زیلا کی تمام اندرونی رابطہ سڑکوں پر ڈرائیور گریب سادہ لو عوام کو دو دو ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں لیکن انتظامیاں سادہ پر عوام کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ٹریفک کا کام صرف ایک دن سڑکوں پر آ کر ٹریفک کوانی ان کی کلاف فرضی کرنے والوں کے کلاف وائر وائی کرتا ہے لیکن مطلقین عوام کے ساتھ ہو رہی زیادتی پر بلکل دیان نہیں دے رہے ہیں گزائشتہ روزلہ سدر مقام پر اس وقت دالی دیان پور بھرت کی طرف جانے والے ایک ٹیمپو ٹرائیور نے سواریوں کا سامان گاڑی سے باہر پھینک دیا جب وہ ان سے دو گناہ کرایا مانگ رہا تھا سواریوں کے منع کرنے پر اس نے ان سے گاڑی سے اترنے کو کہا اور بتایا کہ کرایا کی لسٹ آرٹی آفیس سے ملی ہے اور ان کے کہنے پر ہی وہ لوگوں سے زیادہ کرایا وصول کر رہے ہیں دالی دیان پور کی طرف جا رہی ہے ٹیمپو گاڑی جس کا کرایا پچاس رفے تھا لیکن کرونا مہماری کے بعد ڈرائیوروں نے اپنی مرضی سے کرایا مقرر کر کے لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے اس پر تر رہی ہے کہ بار بار وامی ادرازات کے بعد بھی مطلقہ محکمہ کو تسے مس نہیں ہو رہی ہے اور تحال کرایا کی نئی پیریس جاری نہیں کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ زیلا کے لوگ آئی ڈرائیوروں کے رحم و کرم پر دن با دن زلت اٹھا رہے ہیں برط بگلہ دالی دیان پور کے عوام نے زیلا انتظامیہ ڈوڑا سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ گریب عوام کو ڈرائیوروں کے اہر سے بچایا جائے اور مطلقہ محکمہ کو متحرک کیا جائے اور کرایا کی لسٹ ہر گاڑی پر چسپا کی جائے تاکہ کوئی بھی ڈرائیور عوام سے زیادہ کرایا وصول نہ کرے اور ایسا لائے عمل تیار کیا جائے جس کے تحت خلافرزی کرنے والوں کو سکت سے سکت سدا دی جائے تاکہ باقی ڈرائیور اس عمل سے باز آ جائیں موسیقی 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 کو درائیو باگو کیا شنیمان یہ تو دوڑا تا کرائی درائیور نمیش آجا خوش شاہد خوش شاہد خوش شاہد خوش شاہد خوش شاہد تو ایوانو کئے ساتھ بار اسم آئین جائے بنیو کئے کین آج جی گیری بندھن خوش زلہ ڈوڑا میں پنچائیتی زمنی انتخابات کے لئے اتیاریاں شروع ہو گئی ہیں انتخابات کے چلتے زلہ میں عملہ کو تربیت دینے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے جسٹک پنچائیت الیکشن آفیسر ڈوڑا ڈاکٹر ساگرڈی ڈائی فورڈ کی ہدایت پر ڈی سی آفیس کے میٹنگ حال میں ریٹرننگ آفیسرز اور ایسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز کے لئے یک روزہ تربیتی پروگرام کا انقاد کیا گیا آر اوز اور ای آر اوز کو زلہ سادہ کے ماسٹر ٹرینر فلیل سنگھ بیڈیو بالا اور آدل اقبال ڈیپٹری ریجسٹرارٹ کابریٹیو ڈوڑا نے تربیت دی انہوں نے انتخابی عملے کو زمنی انتخابات کے لئے نامزدگیوں امیدواروں کی جانچ پرتال کاغذت نامزدگی واپس لینے امیدوار کو انتخابی نشان فرام کرنے پول ڈیو اور انتخابی طریقے کار زابطہ ایک لاکھ کے بارے میں تفصیلی تربیت دی ڈیپٹری ڈسٹرک الیکشن آفیسر ڈوڑا ادریس لوان نے آروز ہوئے آروز سے بات کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اس انتخابی عمل کو منصفانہ طریقے سے انجام دینے کے لئے زابطہ کے مطابق کام کریں تاکہ اس زمنی انتخابات کا صاف شفاف طریقے سے انقاد ممکن ہو سکے واضح رہے کے زلہ بار میں کل سرپینچ کی ستارہ اور چھبیس پینچ کی نشستیں کھالی ہیں سرپینچوں کی سترہ نشستیں ڈوڑا کے تمام بلاکس میں بی ڈی سی کی نشستیں پور کرنے کی ویسے کھالی ہوئی ہیں جبکہ پینچوں کی نشستیں کچھ اموات و دیگر ویسے یہ نشستیں کھالی ہوئی ہیں ڈسٹرک ڈیویلپمنٹ کمیشنر رمبن نازم زیہ خان زلہ کے گیارہ بلاکس کے بلاک ڈویلپمنٹل چیئر پرسنس کی موجودگی میں کوویڈ نائنٹین کے فیلاو کو روکنے کے لئے اقدامات کے علاوہ مختلف ترقیاتی سکیم کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا زلہ کے اڈیشنل ڈیفٹی کمیشنر اشوک کمار اے سی ڈی کے علاوہات دگر مطلقہ فسران نے جلاس میں شرکت کی میٹنگ میں بی ڈی سی چیئر پرسنس نے بی ڈی سی اور بی ڈیو دفاتیر کے لئے امارتوں اور عملے کے لئے بنیادی سولیات کی دستیابی مکمل شدہ کاموں کی رکومات واگذار کرنے میں تاکہ یہ بی ڈی سی چیئر پرسنس کے پروٹوکال کو برقرار رکھنے سمیت متعدد امور اٹھائے ڈی ڈی سی نے بی ڈیوز کو ہدایت دی کہ وہ اپنے بلاکس میں آفیس کمپلیکس کی تعمیر کے لئے موضوع عراضی کی نشاندائی کرنے کے لئے تجویز پیز کریں ستار میں ہمارے کو بتایا ہے آپ لوگوں کو بھی شیئر کریں اور آپ کو بھی بتائیں اسنچلی اس میں بلاک دیوز کے اوپر بہت سٹریس ہوا ہے بلاک دیوز کا ہم نے آرڈر ایشو کر دیا ہے ہر وینسٹے کو ہم بلاک دیوز سوٹ اپ اورگنائز کیا کر رہی ہے بنایا ہے اے بی اور سی بلاکس کو ہم نے لپ کیا ہے اور گنیوز جو ہیں گیارہ ٹوٹل گنیوز ہیں ہمارے جہاں پہ ہر وینسٹے کو ایک ایک وینیو پہ بلاک دیوز تر رہا ہوتا رامبن ڈسٹرک میں آج ایک بہت اہم میٹنگ بلاک دیوز مینٹ چیئر پرسنز اور ہمارے جتنے بھی رورل دیوز مینٹ کے نمائندے جتنے بھی آفیسرز ہیں جتنے بلاک سے ان کو بلا کے ہم نے دو اہم مدے جس میں کی بلاک دیوز جو ریسنٹلی ہم نے کنکلوڈ کیا تھا ہمارے ڈسٹرک میں بھی اس کے ریلیٹڈ جو فالو اپ ایکشن ڈرابل ڈسٹرک سے جو ڈریکشن آئی ہیں ہمارے کو ریگولرلی جو مونیٹر کرنی ہے سکیمز اور ان کی پروگرس کو دیکھنا ہے اور ان کی ایمپرویمنٹ جو کرنی ہے جو سرویس ڈیلیوری لوگوں کو ہوتی ہے اس کو لے کے ہم نے ایک بہت اہم میٹنگ آج کی ہے ہدایت میں نے پاس کی ہے سارے نمائندے جو ہمارے ڈرورل ڈیولپمنٹ اور باقی ڈیپارٹمنٹ سے ہیں کہ بلاک دیوز جو ہے اب ہر ونزڈے کو رامبر میں بھی ڈیزیگنیٹڈ جگہوں پہ منایا جائے گا اسینشل اس میں بلاک دیوز کا یہی رہے گا کہ جتنے بھی لوگوں سے ریلیٹڈ کاغذ جو سرکاری دفتروں سے ان کو ملتے ہیں یا کوئی سکیمز کے تحت ان کو کوئی بینیفٹس آتے ہیں ان کو سیچوریٹ کرنا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت سکیمز بنا رکھی ہیں سپیشلی رورل ایڈیاز کے لئے اور اوڑل ایج ویڈوز اور باقی سکولرشپ پروگرامز کے تحت بچوں کو ایڈوانٹیج ملتا ہے گورنمنٹ کا انشور یہ کرنا ہے کہ جو بینیفیشری ہیں ان تک یہ سکیم پہنچ رہی ہے اور بلاک دیوز اسی چیز کو ریگولرلی چیک کرنے کے لئے ایک پروگرام ہم چلایا کریں گے ہر ونسڈے کو یہ تین جگوں پہ ہم نے نومینٹ کی ہیں جو جگیں وہاں پہ celebrate کیا جائے گا یا organize کیا جائے گا اور آہستہ آہستہ لوگوں میں پپولرائز کیا جائے گا کہ وہ آئیں اور اپنی جو problems ہیں rather than they have to go to various offices officers will go to them and try and solve their problems on spot essentially ہم نے there are 11 blocks ہمارے رامبن district میں 11 blocks آتے ہیں تو 11 جگوں پہ کرنا مشکل تھا تو اس لئے ہم نے clubbing کی ہے A, B اور C categories کے تحت ہم نے clubbing کی ہے اور 11 جگے ہم نے تیہ کی ہیں جہاں جہاں پہ یہ rotation کے basis پہ block دیوز منائے جائے گا 1st, 2nd, 3rd and 4th Wednesdays کو الگ-الگ جگوں پہ A category میں ہم نے رامبن, راجگر, بطوت اور گاندری کے blocks کو رکھا ہے B category میں گول, سنگلدان اور گنڈی دارم کے blocks ہیں اور C category میں اکرال, رامسو, کھڑی اور بانے حال کے blocks ہیں order اس کا ہم نے issue کر دیا ہے یہ order ہم ویب سائٹ پہ بھی ہم نے چڑھایا ہے اور اپنے مادیم سے بھی اس کو ہم آپ کی بھی مادیم سے ہم اس کو popularize کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا رہے کس کس جگہ پہ کون کون سے Wednesday پہ block divas منایا جا رہا ہے تو وہ سب سے قریبی جگہ جو ان کی block میں آتی ہے وہاں پہ جائیں اور اپنی problems کا حل دونے تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کے خبروں کا شمارہ پہنچتا ہے اپنے اقتدام کو اپنے مذبان کو دیجئے اجازت خدا حافظ زیادہ